اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس سب آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرلو اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنمیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنویٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا بی ٹی سی کرنٹ سپورٹ اینٹ دسنس پیز ٹیکنیکل انیلیسز سو گائز آج ایسی سی کی جانب سے ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے کریک ڈاؤن کا اب یہ کریک ڈاؤن کی تیاری کا ورڈ خاص کر کے تب یوز کیا گیا ہے جب بی ٹی سی اپنی ایک نئی ریزرسٹس کو عبور کرنے جا رہا ہے اور دوسری جانب ہم سب دوست جانتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے سپورٹ ایٹی ایف کے اپروب ہونے کا اور اس وقت مارکٹ کو چوٹ لگانا جسٹ اس طرح کا ہوگا جیسے کہ کٹ لگانا تو دوستو اس کٹ سے مارکٹ میں کوئی فرق آئے گا کے نہیں کیونکہ یہ تو بلکل فریش نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا سو گائز اس پہ ہمارا تجزیہ رہے گا آپ نے بھی اس کے اوپر ورک کرنا ہے اور مارکٹ پچھلے بارہ گھنٹوں سے کیوں سٹک ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انٹر لنک کہیں نہ کہیں ایسی نیوز کے ساتھ آپ ہونے والا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کر دیجئے گا ڈومینس دوستو رات کو ہی اپنی پوزیشن کلیر کر چکا تھا آج صبح ڈومینس فیفٹی ٹو پرسنٹ تک گیا لیکن تھوڑا سا ڈاؤن کر گیا اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیپٹلائزیشن کو تو وہ بھی سیمیلر لیول پر ابھی موو کر رہی ہے دوستو بی ٹی سی کے پرائز کو جو ہم نے رات کو ہائیلی یعنی یہاں پر پرفارم کرتے دیکھا 3500 کو اس کے بعد بی ٹی سی ڈاؤن ہی کیا تو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی ایک بار 35800 سی کو ٹچ کر کے جو ہماری ردستہ تھی 35710 کی اسے یہ اپنا ٹائم پورا نہیں دے سکا اور اس کے بعد ارلی اندہ مورننگ مارکٹ ڈاؤن کر گئی لیکن آج ہنڈر پرسنٹ پھر کل کی طرح ہی منپلیشن ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے سو گئی پہلے چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف اب ظاہری بات ہے دوستو مارکٹ پمپ ہو رہی ہے دنیا کا روجان تیدی سے بڑھا ہے وہ بندہ جسے پتا بھی نہیں ہے کرپٹو مارکٹ کیا ہے اسے جب اس کا دوست یہ بتاتا ہے کہ یار مارکٹ پمپ ہو رہی ہے فلانے ٹوکن سے میں نے اتنا ارن کیا تم کس کام میں آج کل دھکے کھا رہے ہو تو وہ جب کہتا ہے کہ میں سٹوک میں ورک کر رہا ہوں اور سٹوک کی مارکٹ تو بڑی مندے میں ہے چاہے وہ یو ایس کی ہو چاہے پاکستان کی یا کسی بھی ملکی تو فوری دور پہ اس کا روجان بدل جاتا ہے اور وہ کرپٹو مارکٹ کی طرف آنے کی بات کرتا ہے وجہ صرف پمپ پینتیس ہزار جیسے لیول پہ بیٹی سی کا آ جانا ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر یہ سب کو اس طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ چیزیں اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں تو یو ایس ٹریری کیوں نوٹ نہیں کرے گی یو ایس ٹریری اوفیشل سیز پریزنڈ بائیڈن ایڈمنز وانٹ نیو پاورز فور کانگرس ٹو کریک ڈاؤن آن کرپٹو ٹھیک ہے یعنی کہ اب اندازہ کریں ہر طرح کی مار کھانے کے بعد پھر سے ایک کریک ڈاؤن کی یو ایس کے اندر بات ہو رہی ہے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر فیلڈ کے اندر اس وقت مار پڑی ہے ان کو ان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسی سی نے دو کیس مارکٹ میں ہار دی اب ایک ہی کیس لگا ہوا ہے بائیناس کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ بائیناس بھی اپنا کیس جیت ہی جائے گی ٹھیک ہے لیکن میں اس بات کو پہلے بھی ریویل کر چکا ہوں کہ جب تک صدر بائیڈن ہیں یہ کبھی بھی اس وقت کسی بھی پارٹی کو اس بارے میں مضبوط نہیں ہونے دیں گے اور یہ کریک ڈاؤن پر کرتے رہیں گے آپ بلیو کریں ابھی تک ماضی میں جتنے بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ٹھیک ہے ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں لگی اور اندازہ کریں کہ ہاں اس سے یہ ہوا ہے کہ جب آپ کسی کی اٹھنی پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے اٹھنی چاہیے ہو تو وہ بھی اپنی منظر پہ پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے اور آپ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوتا ہے تو یہ اگزیکٹلی وہ علائی صاحب ہے کہ جو اس وقت ادھر کی جو کابینہ ہے وہ موسٹلی اس وقت کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بہانے ڈون رہی ہے اس کریک ڈاؤن کو لے کر کہ جی ہم کسی طرح اس مارکٹ پہ حملہ کریں اب کیا ہو سکتا ہے ابھی کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً آج صبح پاکستان کے پونے چار بجے یعنی نیوز آئی تین بج کے اٹھالیس منٹ پہ یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں نیر ٹو دہ فجر اور اس سے لے کے اب تک مارکٹ میں پھر سے ایک سٹک آیا ہے اب یہ خبر آپ کو تھوڑی ہی دیر میں مزید اور بلوک پوسٹرز کے اوپر دیکھنے کو ملے گی کہ جی اب یہ کس چیز کا کریک ڈون ہے اور کس کوئنز کے اوپر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بے تکی چیزیں مارکٹ میں چلتی رہیں گی اس لیے چلتی رہیں گی کہ اس مارکٹ کو گرایا جائے کسی طرح نیچہ دکھایا جائے اور یہ مارکٹ نیچے آئے دنیا کا رجحان اس سے بدزن ہو اور دنیا دوبارہ سے سٹوگ مارکٹ کے طرف آئے ایری بات ہے سٹوگ مارکٹوں میں دنیا جب پیسہ لگاتی ہے تو گورنمنٹوں کو فائدہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر پہنچا دیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی آپ فلانی کمپنی کے اتنے پرسنٹ کے شیئر ہولڈر ہیں بلکہ جب شیئر ہولڈر میں بروکر بھی غائب ہوتا ہے تو دوستو آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جنہوں نے بروکر کے ساتھ دھوکے کھائے ہوں گے تکلیفیں برداشت کی ہوں گے اپنے سرواہے گوائے ہوں گے تو آج تک ابھی کسی کیاد کچھ نہیں آئے لہٰذا دوستو اس خبر پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور مجھے ایسے لگتا ہے میری ساتھی رہا ہے آپ اس سے فورا اخلاف کر سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ مارکٹ پہ آ جائے ہے لیکن اس کے باوجود مارکٹ پمپ اینڈم ضرور ہوگی جلی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز آغاز کرتے ہیں بین بی سے جس کی ہماری سپورٹ اینڈ ریزسٹنس تھی دو سو ترتالی سے دو سو تریپل ڈالر کی اور بین بی نے دو سو پنتالی سے دو سو اکاون کے درمیان ہمیں ٹریڈ دی تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے چھ ڈالر کی بین بی نے ٹریڈ دی یہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی لیکن بین بی وہاں پر ریزسٹن نہیں کر سکا اور بہت زیادہ آج کل یہ پمپ اینڈم ہو رہا ہے بین بی تو نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر دوستو بین بی کی سپورٹ ہوگی یہاں پر دو سو اکتالیس ڈالر سے ٹو فورٹی ون سے ٹو فورٹی نائن تو یہ بڑا اہم لیول ہونے والا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں تو ایکس آر پی کی دوستو ہماری بائنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے مینڈ نائٹ میں ہم نے ایکس آر پی میں انٹری لینی تھی پوائنٹ سکسٹی ایٹ ففٹی پہ اس وقت ہم بائنگ کرنے کے بعد لو پہ آئے ہیں ہم اس وقت تقریباً اچھی خاصی ڈاؤن فال پہ ہیں دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بعد سولانا ایک اچھی آپ کو ٹویٹ دے سکتا ہے لیکن ریکاوری کی شکل میں میکسیمم اس کے اندر ریکاوری ہوگی دوسری جانب دوستو ٹون کوائن جو ٹیلیگرام اپلیکیشن کا اپنا ٹوکن ہے مسلسل یہاں پر پمپ ہو رہا ہے بہت سے ویورز کا کہنا ہے کہ عثمان بھائی ہم نے اسے پہلے سے ہی دو اشاریہ دس پہ بائی کر رکھا تھا ہم اسے سیل کریں کہ نہ دوستو اس سے بہتر اور لیول کیا ہوگا ٹھیک ہے بہترین لیول ہے آپ اس میں سے نکلیں اور اگلی بات کہ کچھ ویورز نے جب بیٹ گیٹ کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو ایک پروجیکٹ بڑھتا ہے تھا ٹی ٹو ٹی وہ کل لانچ ہو گیا تھا اور ڈبل زیرو سے لانچ ہوا دوستو اور اس وقت وہ زیرو ون ٹوئنٹی پہ کھڑا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے وہ کریش ہو آپ اس میں سے نکل آئیں تو یہی بیسٹ ٹائمز ہوتے ہیں جسے اگر آپ سیلیکشن کر کے اچھے وقت پہ نکل جاتے ہیں دوستو دوسری جانب چین لنک نے آج بہت بڑا ہائی دیا تیرہ اشاریہ باسٹ کا لو لیول نہیں پکڑا لہٰذا اس کی اس مارکٹ میں سپورٹ رہے گی بارہ اشاریہ پچاسی کی دوسری جانب گائز میٹک ہم ہون ہول تھے ٹھیک ہے بہتر سینٹ پہ اس کے بعد میٹک کافی زیادہ ڈاؤن پہ تھا آج میٹک نے پوائنٹ سیونٹی سکس ایٹی کا ہائی دے دیا یعنی کہ جو پوائنٹ سیونٹی پوائنٹ سیونٹی تھری پہ ہم نے جب بائنگ کی تھی اور مارکٹ ڈاؤن کر گئی تھی اس کا بھی آج ایک اچھی پروفٹ کی شکل میں ایکزٹ ہو گیا نیکس مارکٹ کے لیے میٹک ہمیں ایزی لی چوہتر سینٹ تک کا مطبع پوائنٹ سیونٹی فور سینٹ تک کا لو دے سکتا ہے ڈوڈ کی دوستو ہماری بائنگ سٹل اون ہولڈ ہے سٹل اوپر نہیں جا رہا اس کے بعد دوستو بی سی ایچ کی میں نے جو فریش سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی 243 ڈالر تو یہاں پر ہم نے اس وقت بی سی ایچ کو یوٹلائز کر لیا ہے ارلی اندہ مورننگ یہ 248 تک گیا تھا لیکن ہم نے تاب بائن نہیں کیا ہوا تھا تاب یہ ہائی لگا کر نیچے آیا ہے تو اس وقت ہم اسے ہولڈ کریں گے اور میکس تین ڈالر کی ریزسنس کے ساتھ ہم اس میں سے ایجٹ کر دیں گے اس کے بعد دوستو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ایوکس جو میں نے صبح بھی ایراد کو بھی کیا تھا بارہ سو بارہ شہر یا پچاس پہ لیکن ہم اس میں یہاں پر سفلتہ حاصل نہیں کر سکے تو سٹل ہم بارہ پچاس پہ اس کو ویٹ کریں گے دوسری جانب دوستو آٹم کافی زیادہ سٹروم بہیویت دے رہا ہے اور یونی سویپ ہمارا بی سینڈ کے ساتھ یہاں پر ایجٹ دے چکا ہے جو ہماری چار اشاریہ اسی کی بائیں تھی دیکھنا یہ ہے دوستو کہ یونی سویپ آج کے اگلے تین گھنٹوں میں اگر اپنی ریزسٹنس پوری کر جاتا ہے تو یہ پانچ پندرہ تک جائے گا نہیں تو دوبارہ چار اشاریہ اسی کا لو دے سکتا ہے ایپٹس کوئن کا دوستو ہمارا ٹارگٹ سات اشاریہ اٹھارہ کا یہاں پر یوٹلائز ہو چکا ہے ہم اسے ہولڈ کریں گے اور سات اشاریہ بتیس کی ہماری یہاں پر ایکزٹ ہوگی اور ہر سیچویشن ٹائم کے ساتھ یہاں پر دوستو چینج ہوتی ہے ہر ٹوکن کے اندر اور ایل ڈیو کی جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دے چکا تھا میں آپ کو کہ دو ڈالر سے اباب اگر یہ رزسس نہ دے سکا یعنی کہ دو اشاریہ پانچ دو اشاریہ دس تو یہ واپس ریٹرن کر جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں آج ایل ڈیو کے پرائس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اس مارکٹ کے اندر ایل ڈیو کی دوستو بڑی حیرت انگیز اور بڑی کینلی سپورٹ جو ہوگی وہ 1.88 کی ہے اگر ایک اشاریہ 88 کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ایل ڈیو ہمیں نیکسٹ مارکٹ میں 180 تک لے کر کے جا سکتا ہے دوسری جانب دوستو ڈبل ای وی ای کا میں نے آپ کو جو اندیا دیا تھا ایسا ہی ہوا کہ آج صبح اس نے پھر 101.50 کا ہائی دیا پھر مارکٹس کی ڈاؤن کر گئی ابھی یہ بہت ہی زیادہ اور ایکسٹرا پمپ ہے تو لہٰذا ہم اس ایکسٹرا پمپ سیچویشن میں اس ٹوکن کی اسے وقتی طور کے لیے اگنور کر دیں گے مینائٹ سے لے کے اب تک دوستو آئی ایم ایکس نے اپنی ایک بڑی اچھے لیول کے اوپر آ کر کے اپنی دلزززز بنا رکھی ہے پچاسی سینٹ پہ اس کا یہاں پر زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اس کو دوبارہ اپنے پرانے پرائززز پہ لے کر کے آ سکتا ہے لیکن اگر یہ دوبارہ 81 سینٹ پہ چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک کروشل سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے دوسری جانب دوستو نیو اپنا آل ٹائم ہائی لگا کر اس سال کا دوہزار تیس کا مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے اس مارکٹ کے اندر نیو کی نیکس سپورٹ یعنی کہ پہلی ہم جو یوٹلائز کر چکے ہیں اس سے تو پرافٹ آ گئی تھی اور ایک اس سے پہلے کی تھی وہ تھی تیرہ اشاریہ تیس کی تو اس کو ایکول کرنے کے لیے ہم یہاں پر نیو کو گیرہ اشاریہ پچاس پہ یوٹلائز کریں گے جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ٹرسٹ والر ٹوکر نے ایک اشاریہ پچھتر کا ہائی دیا اور آپ دوستو کی جانب سے مسلسل سوالات تھے کہ ہم ٹرسٹ والر کو یوٹلائز کریں یا نہیں تو دوستو میں نے آپ کو یہاں پر ٹرٹی سنٹ کا ایکسٹرا پمپ جو بتا رکھا تھا کہ یہ صرف اپنے ایونٹس کی وجہ سے پمپ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آج اس کے اندر تیتیس سے چونتی سنٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے نیکس مارکٹ کے لحاظ سے اس میں پانچ سے چھ سنٹ کی مزید اور کمی ہونے والی ہے دوسری جانب دوستو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سوئی ٹوکن نے یہاں پر ففٹی تھری سنٹ میں انٹری دے دی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوست جو ایتھیریم کو واش کر کے ٹریڈ لیتے ہیں انہوں نے اگر سوئی کو ففٹی ون سنٹ پر یوٹلائز کیا تو سوئی اس وقت آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اگر آپ اس وقت پروفٹ میں ہیں تو سوئی سے ایکزٹ کر دیں گے اور نیکس مارکٹ کے لیے سوئی کی سپورٹ رہے گی پوائنٹ ففٹی ون فورٹی فائف کی فریکس کوئن دوستو ہمارا ابھی اون ہولڈ رہے گا کیونکہ جہاں پر ہم رات کو تھے یہ ابھی وہی پہ کھڑا ہے ہم اس کے اندر کوئی خاصی پروفٹ میں نہیں ہیں تو لہذا فریکس ظاہری بات ہے سات ڈالر سے ڈاؤن کر کے آیا ہے نیچے بیس سے پچیس سنٹ کی اس کے اندر ریکاوری ایک نورمل سی بات ہوگی اس کے بعد دوستو سات اشاریہ بائس کی ہماری اے آر کے اندر بائنگ وہ ابھی ہمیں یہاں پر تقریباً تئیس سنٹ کا لوس دے رہی ہے تو ہم اسے بھی ہولڈ کریں گے تو ٹوٹل یہاں پر تین کوئن ایسے ہیں جسے ہم اون ہولڈ پہ ہیں فورتھ میں دوستو اب بات کریں گے ڈی وائی ڈی ایکس کی بہت سے دوستو کا پوچھنا تھا کہ اس کی پوزشن بنتی ہے تو دوستو بلکل دو اشاریہ اٹھائیس پہ اس سے پہلے ابھی ڈی وائی ڈی ایکس کا کوئی یہاں پر پرسانے خال فیلحال دکھائی نہیں دے رہا مزید کے لیے دوستو اب ہم پڑھتے ہیں چلدی سے بی ٹی سی اور ایتھریم کے گیرل چارٹ کی طرف تو دوستو منڈ نائٹ سے لے کے اب تک بی ٹی سی کے پرائس میں کمی ہی کمی ہوئی ہے ارلی ان دا مورننگ ہم نے 35880 کا ہائی دیکھا رزستن جو تھی وہ ہماری پوری نہیں ہوئی لیکن مارکٹ نے شوٹ اپ مارا اور اب اس وقت مارکٹ جو ہے پھر سے 35000 کے قریب جا رہی ہے تو کیا سچویشن ہوگی آج کے دن یہ دیکھنا ہے دوستو ہمیں اور ظاہری بات ہے ابھی کریک ڈاؤن کی خبریں چل رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر رکھنے ہوگی اتنا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ فوری امپیکٹ آئے گا لیکن نظر رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے ابھی دوستو جو فلے کیڈل چارٹ کا آغاز ہوا ہے ٹاپ کے اوپر ہی بیرش کیڈل ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی جو یہاں سے پمپنگ زون ہے اس سے کافی نیچے آگئے ہیں ہماری پمپنگ زون تھی دوستو 35710 یہاں پر ہمیں 45 منٹ کی ریزست چاہیے تو ہی مارکٹ اگلا لیول دے گی نہیں دے گی تو پھر کیا ہوگا وہ سن لیں ہوگا یہ کہ مارکٹ 35100 اور 35600 700 کے درمیان روٹیٹ ہوتی رہی گی ٹھیک ہے اور ایوننگ میں کچھ پری فورکاسٹ آئیں گی اتنی اہم تو نہیں ہے لیکن ان کو بھی ہم نے لازمان ووچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ میکس اس کی پرانی سپورٹ وقتی طور کے لیے ہمیں شکل دکھاتی ہے تو کافی مارکٹ کے لیے خطرناک بات ہو جائے گی جیسے کہ ابھی ہمیں سب دوستوں کو انتظار ہے اس ای سی ورسس ایکس آر پی کی جو میٹنگ ہے جو کل ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کنکلوجن نکلنے والا ہے اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو مارکٹ سکائی راکٹ ہو جائے گی اور کہاں تک جائے گی کسی کو کچھ نہیں پتا وہ پھر اندازہ لگانے والی بات ہے تو اب ان کے مذاکرات کے اوپر بڑا کچھ ریپنڈ کرتا ہے اب بڑتے ہیں دوستو فور آر کی کینڈل جارڈ کی طرف فور آر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے بارہ گھنٹوں کی کینڈلز جو ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں ٹھیک ہے اسی کے اوپر ہی کام کروں گا 35190 کا ٹوٹنا مارکٹ کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ 35250 رہتی ہے تو it will be struggling یہ struggle کرتی رہے گی اور سیکنڈ ریڈنگ سیشن اترا ہی اہم ہوگا اور اس درمیان آپ جن ٹوکن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ کے اندر اس میں دوستو ہے بی سی ایچ آٹم آج کے دن کے لیے بتا رہا ہوں نیکسٹ کے لیے جو نیکسٹ ہوگا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد دوستو سولانا اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز now we are on the chart of ایتھریم میں ڈائٹ میں جو پرائس تھی ایتھریم کے 1895 کے اس نے صبح ہمیں صرف 1906 تک کا ہائی دیا یعنی کہ صرف 11 ڈالر کی مومنٹ تھی اور بالکل بھی ایتھریم ہمیں ٹریڈ نہیں دے سکا سو گائز اس کا فل دے کینڈل چارٹ کل کا احتتام یہاں پر بریش انگیلفنگ دے رہا ہے اور آج یہاں پر ایک بریش کینڈل صرف آغاز کر رہی ہے جس کا شیئڈو اپر سائیڈ پہ ہے جو مارکٹ کو تھوڑا سا سہارا دے رہی ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلی مارکٹ میں بھی 1860 پہ ہی ٹریڈ لی تو یہاں پر 1850 4060 کے درمیان کا جو لیول ہے وہ ایتھریم کا پھر سے یوٹلائز ہو سکتا ہے اور میرے خیال سے اور مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ یقین بھی ہے کہ وہاں پر مارکٹ 30 منٹ کے اندر اندر ریکور کر جائے گی مان لیں ہم مارکٹ کی مان لیتے ہیں میرے خیال کو چھوڑیں آپ ہم مارکٹ کے ساتھ چلتے ہیں اگر مارکٹ نہیں ریکور کرتی تو یہ بھی ایک 1845 تک کا میکسیمم لو ہو جائے گا تو لہٰذا اس سے زیادہ مارکٹ میں کوئی مطلب 30 ڈالر کی روٹیشن لو سائٹ کے سیوار کچھ نہیں ہے اور اپر سائٹ پہ سٹل 1905 کی ریزسٹس کوئی ایتھریم میں نیا ریٹ جنریٹ کر سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب یہ کینڈل اپنا رخ بدل رہی ہے ٹھیک ہے یہ بیرش مارو بوضو بننے جا رہی ہے تو یہ فیز جو ہے کینڈل کریئٹ ہو رہی ہے اب اس کی ٹائم جو ہے ہم نے واش کرنی ہے یعنی کہ اس کی ٹائم اگر تو آپ فور اور کی کینڈل چارٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ کینڈل آپ کو سارا کچھ پروائیڈ کر دے گی اگر آپ پندرہ منٹ کی کینڈل دیکھتے ہیں تو آپ پندرہ منٹ کو اپن کر لیجئے گا لہذا فور اور میں آپ کے سامنے پرائز کم کینڈل کی ورکنگ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز دیکھنے کمیلریہ کے دنیا انیس سو دس بیس پہ نکل آتی ہے بار بار بائنگ کر لیتی ہے اٹھانہ سو ساٹھ پچاس پہ اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں تو آپ اسے فالو کریں گے اگر آپ فیوچر ٹریڈر ہیں تو آپ اسی کے حساب سے اپنا شورٹ اور لونگ کی ٹریڈ یہاں پر لے سکتے ہیں سو گائز ریکووری کرنے کے لیے ایتھینیم کے لیے بہت ہی زیادہ انیس سو پانچ کا ہی لیول ہوگا جس کے اوپر فورٹی فائی منٹ کے ریزسٹنس آفٹر دا سکس پی ایم اور رہی بات ایتھینیم کے ساتھ کسی اور ٹوکن کو یوٹلائز کرنے کی تو وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اے آر بی اور سوئی کے بارے میں بات کی تھی اسی ٹوکن کو ہم یہاں پر روٹین میں اس کے ساتھ روٹیٹ کریں گے سو گائز انگلی ویڈیو تک اللہ حافظ